میری رو فیدہ میری جان اللہ اللہ وہ جن سا ہسی کوئی ہے اور نہ ہوگا وہ صادق وہ قاسم وہ یاسی وہ تاہا وہ حادی وہ رہبر وہ کاؤسر کے والی ہے مدہ جن کا جہان اللہ اللہ میری رو فیدہ میری جان اللہ اللہ محمد کا کیا ہے مقام اللہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے دوستو آج کے دن ایک ایسی فیملی کے پاس موجود ہیں جن کے گھر بنانے ہیں جن کے روم نہیں ہیں تو یہ اسائنمنٹ یہ بہت پیارا کام میری پیاری ماں کی طرف سے الحمدللہ مجھے ملا پاکستان میں آج بھی ایسے گاؤں دھیات اور شہر موجود ہیں جہاں پر لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے تو الگ ترس رہے ہیں لیکن ان کے لیے پراپر کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے کوئی پراپر جگہ بھی نہیں ہے رہنے کے لیے کوئی پراپر انتظام نہیں ہے حتیٰ کہ ان کے پاس پراپر واشروم بھی نہیں ہے آج میں جس فیملی کے پاس موجود ہوں یہاں دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں جن کے پاس ٹوٹے پھوٹے کمرے جو گرنے والے ہیں اور ان کی فیملی اب ایک چھوٹے سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ شیلٹر میں رہنے پر مجبور ہے تو یقین کریں جب بارشیں آتی ہیں جب طوفان آتے ہیں آندھی آتی ہے سردی ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے تو یہ فیملیاں بہت مشکلات سے دو چار ہوتی ہیں بالخصوص جب بارش آتی ہے تو اس طرح کے شیڈ جو میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں جس میں یہ فیملی رہتی ہے ان لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہے بارشوں کا پانی اندر آتا ہے آس پاس سے چاروں طرف سے ہوا تھنڈی آتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ساری ساری رات بیٹھنے پہ مجبور ہوتے ہیں سو نہیں پاتے تو ان کے پاس دو بھائی ساتھ ساتھ رہتے ہیں دونوں مزدوری کرتے ہیں لیکن حالات ایسے ہیں کہ جتنا کچھ کماتے ہیں اپنی فیملی پہ خرچ ہوتا ہے لیکن گھر نہیں بنا سکے کمرے نہیں بنا سکے حتیٰ کہ ان کے پاس واش روم بھی نہیں ہے ایک واش روم ہے جس کی کوئی چھت نہیں ہے جس کا کوئی پرپر ڈوڑ نہیں ہے تو بہرحال میں دکھاتا ہوں یہ جس پیلٹر میں جا رہتے ہیں یہ جس میں یہ لوگ اس طرح رہ رہے ہیں یہ دیکھے گا یہ ان کی کبرنگ ہے سائیڈیں کبر کی ہوئی ہیں چاروں طرف سے اس طرح کے پردے لگا کے تاکہ پردہ قائم رہے اور دوسرا یہ دیکھئے اس میں آگے لکھی آئیں تو یہاں پر یہ فیملی رہتی ہے پوری فیملی اور ان کا سامان یہ ان کی چار پائیاں اور یہ فیملی تو ان کو کوئی ایکسپوز کرنا مقصد نہیں ہے لیکن یہ حالات دکھانا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا دولت سے نوازہ ہے کہ وہ خوبصورت محلات میں رہتے ہیں اچھے چھالی شان گھروں میں رہتے ہیں اور اللہ کی وہ مخلوق بھی ہے جو اس طرح کی حالات سے دو چار ہے تو وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں سے نوازہ ہے یہ ان کے لئے ایک میسیج ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکرانہ دا کرنا چاہیے اور اپنے سے اس طبقے کو دیکھیں جو اس طرح کی مشکلات سے دو چار ہیں تو بہرحال اللہ تعالی نے میری پیاری ماں آپ کو ہمیشہ سے جو ہم پروجیکٹ کرتے آرے ماں اور بیٹا اس طرح کی نیڈی فیملیز کے پاس پہنچے ہیں بہت سارے لوگوں کو گھر بنا کر دے دیے گئے ہیں بہت سارے لوگوں کو روزگار آپ نے دے دیا ہے بہت ساری مساجد کی کمپلیشن ہو چکی ہے اسی طرح وٹر پمپس کا جو پروجیکٹ ہیں وہ ہو چکے ہیں اسی طرح روزگار کے جو مواقع ہیں آپ نے دیے ہیں تو یہ صحیح معنوں میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکرانے کا طریقہ بھی یہی ہے میرا دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی میسیج ہے اور وہ دوسرے بہن بھائی جنہوں نے ایچ پر ایمینٹی پر ٹرسٹ کیا اور ڈے ون سے ہمارے ساتھ چل چل کے مختلف پروجیکٹ میں حصہ لیا میں آپ سب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اور بالخصوص میری ماں آپ تو ساتھ ہیں ہی تو یہ اللہ کا کرم ہے آپ لوگوں پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازہ ہے اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے ان بہن بھائیوں کا سوچ سا ہے تو الحمدللہ یہ نیر آباوٹ ون میلین کا پروجیکٹ ہوگا جس میں کمرے ہوں گے دو اور برامدہ ہوگا واش روم ہوں گے کچن ہوگا اور بانٹری وال ہوگی تو یہ ایک الحمدللہ پہلے بھی ہم گھر اس طرح کے بلڈ کر چکے ہیں مضبوط سٹرکچر کے ساتھ یہ گھر ہوگا اور اس فیملی کے انشاءاللہ حوالے کیا جائے گا میری بہت ساری دعا میری پیاری ماں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان میرے بہن بھائیوں کی بھی انشاءاللہ دعائیں ہوں گی کہ جب یہ گھر مکمل ہوگا یہ لوگوں اس میں شفٹ ہوں گے ڈیفنیٹلی ان کی دعائیں آپ کے لئے نکلیں گے اللہ آپ سب سے راضی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن کے رفیقوں کے قرآن چہرے ہیں ان پر خدا کا سلام اللہ اللہ میری روفی دا میری جان اللہ اللہ محمد کا کیا ہے مقام اللہ اللہ میری روفی دا میری جان اللہ اللہ